جی میں مختار احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے اور میں اپنے بیٹے کی آئی ڈی سے بات کر رہا ہوں میں شیخ صاحب سے صرف اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے کچھ دوست ہیں جو احمدی ہیں اور وہ بھی اس وقت لائیب آپ کو سن رہے ہیں اور ایک تو میرے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو اپنی اولادوں کو کتابوں کے بارے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ کیوں نہیں بتاتے اس وقت تک نہیں میں نے ان کے بچوں کو کافی سے ان کو سٹڈی کیا ان کے بچوں کے ساتھ تو ان کے بچوں کو بالکل علم نہیں ہوتا کہ میرے صاحب نے کتاب میں کیا لکھا ہے کیسے لکھا اور یہ بالکل انہیں بتاتے بھی نہیں ہیں بچوں کا جسٹ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ تھوڑی سی ہم پہ یہ ڈیوٹی بنتی ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دے جو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں ہماری زیتون چینل کا یہ ابھی پروگرام جو ہو رہا ہے یہ ہم کر رہے ہیں وہ انہی کی کتابوں سے یہ سارا سلسلہ وہ ہے وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو کہ یہ ہم نے بتا دیا بچوں کے پاس اور ان کے بھڑوں کے پاس بھی ان کے پیرنٹس کے پاس اگر ان کے پیرنٹ اگر وہ یہ سمجھے کہ جو میں آگے بعد کہنے والا ہوں یہ غلط ہے تو دیکن چیلنج بھی بلکل آکے مجھے چیلنج کریں اور کہیں کہ جی آپ غلط کر رہے ہیں میں اسی وقت وہ چیز ثابت کر دوں گا کہ والدین کے پاس بھی ہیئر اینڈ سے کا نولیج ہے سنائی باتوں کا علم ہے انہوں نے بھی مرزا صاحب کی کتابیں نہیں کھول کے پڑھی انہوں نے بھی اس کا کمپیریزن تقابلی جازہ نہیں لیا ہوا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اسلامی لٹریچر کیا کہہ رہا ہے اور مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور مرزا صاحب کے آگے جو چلانے والے اس ان کی جماعت کو وہ کیا کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کی تعلیم اور ان کی تعلیم اور ان کی کتابوں سے لے کر ان کے بتانے والے جو آج کے لوگ ہیں ان کے درمیان اتنا تضاد ہے اتنی وہ اس کے اُلٹ باتیں کرتے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے چے جائے کہ ہم اس کا موازنہ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ کریں سو جب انہوں نے نہیں پڑا تو وہ سنی سنائی باتوں کے اوپر رکھتے ہیں جنہوں نے بھی مرزا صاحب کی کتابیں کھول کے ان کی تحریر کو دیکھا وہ اس چیز پہ حیران ہے کہ دعویٰ ایک شخص رکھ رہا ہے کہ میں امام مردی ہوں ایک دعویٰ رکھ رہا ہے میں امتی زلی بروزی میں نبی ہوں غیر شرعی نبی ہوں اب جو شخص اس قسم کے دعویٰ رکھے وہ عام انسانوں کی نسبت کتنے شرافت کے عالی میار پر مقرر ہوگا اس کی زبان کتنی اچھی ہوگی لیکن اگر آپ کو ان کی تحریر کے اندر ان کی کتابوں میں اس طرح کی تحریر ملے جنہیں آپ پڑھتے ہوئے بھی شرمائیں جنہیں آپ پڑھتے ہوئے کوٹ کرتے ہوئے کسی کے سامنے ریفرنس دیتے ہوئے بھی شرمائیں تو باتیں کہاں تک جائیں گی اگر کوئی یہ جن احمدی دوستوں سے آپ بات کرتے ہیں آپ عام احمدی کو لے آئیں یا اپنے طور پر ان سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ بتا دے بھائی کہ آپ کے حضرت صاحب نے کتنی کتابیں لکھیں اور ان میں سے آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا دوسری طرف وہ آپ کو بیان یہ کریں گے کہ دیکھیں جی ہمیں احمدی ہوتے ہوئے پاکستان میں جان کا خطرہ ہے یا ہم کیسے اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے روز کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے کہ ہماری مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے منار توڑے جا رہے ہیں وہ ان چیزوں کی طرف لے آئیں گے بات جو ہے جب اورنجز ٹو اورنجز ایپل ٹو ایپل ہر چیز کو اس کے برابری پہ جب آپ کو اس کا تقابلی جائزہ لیں گے تو بات بنے گی جب اس طرح کے سلسلے کرنے شروع کر دیں جی دیکھیں مولوی تو ہمیں گالی دیتا ہے وہ لوگ تو ہمیں مارتے ہیں اس سے مرزا صاحب کی سچائی نہیں ثابت ہو رہی اس سے احمدیت کی سچائی نہیں ثابت ہو رہی اس میں آپ قانون کی کمزوری کو ظاہر کر رہے ہیں یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے میں آپ سے جو بات مطلب یہ ایک دو حوالے دے کے کر رہا ہوں اس سے یہ ہے کہ اصل بات ہے کہ آپ مرزا صاحب کو کیوں مان رہے ہیں پھر بات آئے گی کہ کیا مرزا صاحب اپنے اس دعوے میں قرآن کے مطابق ہیں سچے ہیں ان پہ بات ہے سمپل اس دائٹ ون سو یہ ہے مختار صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا یا آپ کی کوئی تسلی ہوئی یا کوئی مزید اگر بات ہے جزاک اللہ جزاک اللہ کے شیخ صاحب جزاک اللہ سمجھتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ رفح رفح اخ مarti موسیقی